بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امیر فان and you're watching رہبر اکیڈمی دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پی ایچ پی ہیڈر فنکشن کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ پی ایچ پی میں ہیڈر فنکشن کیا کام کرتا ہے کس طرح استعمال کیا جاتا ہے کیوں استعمال کیا جاتا ہے اس کا سینٹیکس کیا ہے تو چلیے ابھی نہ ٹائمز آئے کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا جینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکشن آپ کو وقت پر مل سکے میرے پاس وی ایس کورڈ ایڈیٹر اوپن ہے اسی فائل کو میں نے کروم پر بھی اوپن کیا ہوا ہے اور یاد رہے ویم سرور بھی میں نے رن کر لیا ہے ہم دیکھنے والے ہیں پی ایس پی ہیڈر فنکشن کے بارے میں دیکھیں میرے پاس یہ اولڈ جو ہم نے کوڈ لکھا تھا وہ یہاں پہ اویلیبل ہے ایڈر رپورٹنگ کے لیے ہم نے ایک فنکشن استعمال کیا تھا اس کے بعد ہمارے پاس ایک فارم تھا اب ہم ایسا کریں گے ایک کنڈیشن لگائیں گے ہیڈر فنکشن کیا کرتا ہے ہمیں ریڈریکٹ کرا دیتا ہے کسی دوسرے پیج پہ یہاں پہ اس کا آپ سینٹیکس دیکھ لیں سب سے پہلے ہم لکھیں گے ہیڈر اس کے بعد یہاں پہ ہم لکھیں گے لوکیشن پیرانتیسز دینے کے بعد آپ ڈبل کورس لگائیں یا سنگل کورس لگائیں اس کے بعد لوکیشن اس کے بعد سیمی کالن سوری اس کے بعد کالن لگائیں گے اس کے بعد ہم پیج کا لنک دیں گے جس پیج پہ ہم ریڈریکٹ کروانا چاہتے ہیں یہاں سے ہم نے ایک پیج بنایا تھا url.php اور url.php پہ ہم نے یہ ڈیٹا ڈسپلی کروایا تھا ابھی میں اس کو ٹیبل کو یہاں سے ریموو کر دیتا ہوں اور یہاں پہ ہم ایک کوٹ پرنٹ کروا دیں گے یہاں پہ ہم لکھتے ہیں ڈبل کوٹس میں ویلکم ویلکم لکھا اور سمی کالن دے گیا کنٹرول ایس کیا اور سوری انڈیکس میں آئے اور یہاں پہ ہم دیں گے url.php اور لاسٹ میں ہم سمی کالن لگائیں گے کنٹرول ایس کریں گے اب جیسے ہی میں اس پیج کو ریفرش کروں گا یہ url.php والے پیج پہ چلا جائے گا دیکھیں جیسے ہی میں نے ریفرش کیا یہ ویلکم.php والے پیج پہ چلا گیا اور اگر میں دوبارہ اسی پیج کو اوپن کرنا چاہوں انٹر کروں تو یہ اس پیج پہ جائے گا ہی نہیں ہم یہ تابع استعمال کرتے ہوتے ہیں جب ہم نے لوگ ان کروانا ہو جب لوگ ان سسٹم ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں فیس بک ہو گیا یا ہم کسی بھی ایسی ویب سائٹ پہ لوگ ان کرتے ہیں تو یہ ہیڈر فنکشن ہماری وہاں پہ مدد کر رہا ہوتا ہے ہیڈر فنکشن کیا کرتا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہاں پہ ایک ہم نے انپوٹ لی ڈبل کیا میں نے انپوٹ فیل کو ڈبلی کیٹ کر لیا اور یہاں پہ میں لگا دیتا ہوں وی ایر تاکہ یہ تھوڑا نیچے آجائے اور یہاں پہ بھی وی ایر لگا دیتا ہوں کنٹرول ایس کر کے ریفریش کرتا ہوں سوری ابھی تو ہمارا فنکشن یہاں پہ لگا ہوا ہے ابھی اس کو میں کومنٹ کر دیتا ہوں کنٹرول ایس کر کے ریفریش کر لیتا ہوں اور یہاں پہ بیک جاتے ہیں ہم دیکھیں یہاں پہ آگے یہ ہمارا ہو گیا ای میل یا یوزر نیم کہہ دیں نیچے ہم پاسورٹ ٹائپ کریں گے اور اس کو ہم میچ کروائیں گے یا ہم کوئی ویلیو لیں گے ان کو آپس میں میچ کروائیں گے اگر ٹریو ہو گئی تو ہمیں نیکس پیج پر ٹرانسفر کر دے گا یہاں پہ میں پلیس ہولڈر لگا دیتا ہوں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں میں ویلیو ون اور یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں پلیس ہولڈر میں ویلیو ہم ایک کنڈیشن لگائیں گے اور اس کو ڈبلیکیٹ کر دیتا ہوں اور ٹیکسٹ ٹو کر دیتا ہوں کیونکہ دو ویلیو ہیں اور یہاں پہ بھی میں ٹو کر دوں گا اور اس کو کر دوں گا ون اور یہاں پہ دیکھیں ہم پرینٹ کروائیں گے ون ڈبلیکیٹ کیا اور اس کو کر دیا ٹو اور ڈوڈر لگا کے یہاں پہ ہم بی آر لگا دیں گے کنٹرل ایس کر کے ریفریش کرتے ہیں دیکھیں یہاں سے ہم ویلیو لیں گے اب میں لیتا ہوں پاکستان اس کے بعد یہاں پہ لے لیتے ہیں اسلام آباد سبمٹ کیا دیکھیں دو ویلیو ہمیں یہاں پہ مل گئیں اب ہم یہاں پہ یہ کام کرنے والے ہیں اس کو یہاں سے میں یہاں سے کٹ کر لیا یہاں پہ لگاتے ہیں اگر ڈالر ٹیکسٹ وان ایکوال ہے ڈالر ٹیکسٹ ٹو کے تو تب کیا ہونا چاہیے تب ہمیں ایک کنڈیشن رن کروانی ہے اگر یہ ایکوال ہو جائیں تو پھر ہم یہ ہیڈر فنکشن رن کروائیں گے یہاں سے ہم کٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ پیسٹ کر دیتے ہیں اور اگر یہ ایکوال نہ ہوں تو یہاں پہ ہمیں ایک میسج ملے گا ایکو کیا ہم نے اور یہاں پہ ہوگا سوری یور ویلیو ایز ناٹ ایکوال اکی یہاں تک امید ہے آپ کا کنسیپٹ کلیر ہو چکا ہوگا یہاں سے ویلیو لے گا اور یہ ویلیو ہمیں ملے گی یہاں پہ جب سب میٹ کریں گے کنٹرل ایس کر کے ریفریش کرتا ہوں دیکھیں کنٹینیو کیا ابھی کچھ بھی نہیں ہو رہا کیونکہ ابھی ویلیو ایکوال نہیں ہے سوری یور ویلیو ایز ناٹ ایکوال یہاں پہ پاکستان لکھتا ہوں اور یہاں پہ بھی اسلام آباد لکھتا ہوں سب میٹ کرتا ہوں ویلیو ایکوال نہیں ہوئی یہاں پہ پاکستان لکھا اور یہاں پہ بھی ہم پاکستان لکھیں گے اس کے بعد سب میٹ کرتا ہوں دیکھیں جیسے ہی میں نے سبمٹ کیا ویلیو ایکوال ہوگی برابر ہوگی ہمارا جو پیج تھا وہ ریڈریکٹ ہو گیا یورل ڈاٹ پی ایس پی پر یہاں تک امید ہے آپ کا کنسیپٹ کلیر ہو چکا ہوگا کہ ہیڈر فنکشن کیا کام کرتا ہے دوسری بات اگر یہ کام نہیں کر رہا ہیڈر فنکشن اور بعض اگر کام نہیں کرتا اس پر میں نے ایک الگ سے ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے اور اگر یہ ہیڈر فنکشن آپ کے پاس کام نہیں کر رہا تو یہاں سے اس کو کٹ کر لیں گے اور اس ایس ٹی ایمل بوڈی سے اوپر اس کو پیسٹ کر دیں گے یہ یاد رہے کہ یہ جو ہیڈر فنکشن ہے اس سے اوپر ایس ٹی ایمل کا کسی قسم کا کوئی کوڈ نہیں ہونا چاہیے ہیڈر فنکشن آپ فرنٹ پہ ہی لگائیں گے جا کے دوبارہ ریفریش کرتا ہوں بیک جاتے ہیں اور ابھی ریفریش کیا میں نے کنٹینیو کیا دیکھیں ابھی یہ ایکوال اوپر آگیا اب آپ چاہتے ہیں کہ اس کو ہم نیچے لے آئیں یعنی کہ اس سب میٹ کے نیچے پرنٹ کروائیں میں فارم کے نیچے آتا ہوں اور یہاں پہ آکے دوبارہ پی ایس پی سٹارٹ کرتا ہوں اور پی ایس پی کلوز کرتا ہوں اور یہاں پہ ہم ایک ویریبل بنا لیں گے یہ جو ایکو ہے اب ایکو کو ختم کر کے یہاں پہ ہم ایک ویریبل بنائیں گے ویریبل ایم ایس جی میسج کے نام سے ایکول دیا اب یہ جو ویریبل ہے میسج والا اس کو یہاں پہ ہم پرنٹ کروائیں گے ایکو کیا ڈالر ایم ایس جی سیمی کلوز دیا کنٹرول ایس کر کے ریفرش کیا کنٹینو کیا دیکھیں ابھی یہ میسج نیچے ڈسپلی ہو رہا ہے اب اس کو آپ مختلف طریقوں سے ڈسپلی کروا سکتے ہیں یہاں پہ میں پی ٹیگ بھی لگا سکتا ہوں اور اس کے بعد پی ٹیگ کلوز بھی کر سکتا ہوں کنٹرول ایس کر کے ریفرش کیا دیکھیں تھوڑا سا نیچے آ جائے گا اوکی اب یہاں پہ میں فائف لکھتا ہوں اور یہاں پہ بھی فائف لکھتا ہوں سبمٹ کراتا ہوں جیسے ہی ہمارا جو فنکشن ہے وہ ٹریو ہوا ہماری جو کنڈیشن تھی وہ ٹریو ہوئی ہمارا پیج ریڈریکٹ ہو گیا url.php والے فائل پہ بیک آئے اور اس کو اگر میں فور کر دوں اور جیسے ہی سبمٹ کروں گا تو دیکھیں کچھ بھی نہیں ہوا sorry your value is not equal اور دوبارہ سے ہم نئے سرے سے انٹر کرتا ہوں دیکھیں ابھی وہ ٹریوڈریکٹ ہو جاتا ہے اوکی اب یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں امید ہے یہاں تک آپ کا یہ کنسپٹ کلیر ہو چکا ہوگا میرا مین مقصد تھا آپ کو یہ بتانا کہ جو ہیڈر فنکشن ہے یہ کیوں استعمال کیا جاتا ہے جو ہیڈر فنکشن ہے یہ کس طرح سے کام کرتا ہے یہ پیج ریڈریکٹ کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ابھی جو جہاں پہ میں نے کنڈیشن لگائی یہ جسٹ آپ کو یہ بتانے کے لئے کہ ہم کنڈیشن لگاتے ہوتی ہیں اگر وہ کنڈیشن ٹریو ہو جائے تو نیکسٹ پیج بھی ٹرانسفر کر دیتا ہے مثال کے دور پہ جب ہم یوزر نیم اور پاسفرڈ لگا رہے ہوتے ہیں جب وہ یوزر نیم اور پاسفرڈ اگر ہم صحیح لگا رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمیں نیکسٹ پیج پہ ریڈریکٹ کرا دیتا ہے ورنہ ہمیں ایک میسے دیتا ہے کہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم یہ چیزیں بھی دیکھیں گے تو یہاں تک اتنا ہی ملتے ہیں نیو ویڈیو میں تب تک کے لئے اسلام علیکم